اسلام علیکم پی آئی ڈی ایج کے ڈیجیٹل سے میں ہوں تصویف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیر اطلاعات پیر محمد مزر سعید شاہ نے کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی شاندار میزبانی مملکت خداداد پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی ہے اسی ایجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور تشخص میں اضافہ ہوا پاکستان اہل کشمیر کی آرزوں اور امنگوں کا مرکز ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر نے صحافیوں کے ایک وف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسی ایجلاس کا اسلام آباد میں نقاط پاکستان کی بڑی کامیابی ہے اس ایجلاس کے نقاط سے نہ صرف پاکستان کا مصبت ایمیج اجاگر ہوا بلکہ پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں بھی متین ہوئیں اسی ایو پلیٹ فارم سے پاکستان کو تجارت سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں نئے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں خاص طور پر چین اور روس جیسے بڑے ممالکے ساتھ تعاون کے راستے کھل سکتے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسی ایجلاس کی مصبانی سے پاکستان کو سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور عالمی سطح پر اپنے موقع کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ملا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہلگر کے ہی خطے میں پائدار عامد قائم ہو سکتا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی منزل ہے مضبوط اور مستحقم پاکستان کشمیر کی آزادی کا زامن ہے وزیر لوکل گورنمنٹ و دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے حویلی کہوٹا میں پندرہ کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والے گرلز ڈگری کالج کے نیو بلاک کا افتتاح کر دیا انہوں نے کہا کہ حکومتوں میں خامی اور خوبیاں ہوتی ہیں لیکن موجودہ حکومت عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے وزیر لوکل گورنمنٹ راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ وہ سابق حکومتوں کے منصوبوں کا تسلسل برقرار رکھیں گے اور کریڈٹ لینے کے بجائے عوام کی خدمت کریں گے دو سال سے کولیشن حکومت کا حصہ ہیں اور آزاد کشمیر بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں جن کے سمرات جلد واضح ہوں گے وزیر لوکل گورنمنٹ ردہی ترقی راجہ فیصل ممتاز نے حویلی کہوٹا میں جوڈیشل کامپلیکس کی سنگے بنیان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹولی پی روڈ اس علاقے کی لائف لائن ہے اور جلد مکمل کیا جائے گا سیاحت میں ان کا مقصد عوام کی خدمت اور مظلوم طبقے کی نمائندگی کرنا ہے نہ کہ ذاتی مفاد انہوں نے وقلا کو معاشق اہم طبقہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب حکومت نے ذیمہ داری سنبھالی تو بے شمار مشکلات ہی جنہیں ٹھیک کرنے میں وقت لگا ڈسٹرک حویلی کہوٹا کی مسائل حل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے اور ڈسٹرک اسپتال کی بہتری کے لیے انڈس اسپتال کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی جا رہی ہے تاکہ مقامی لوگوں کو بہتر علاج معالجہ میسر آئے وزیر قانون میاں عبدالوحید کا اڑنکیل میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کہا کہ اڑنکیل کو قومی ورثہ قرار دے کر قدرتی حسن کو محفوظ اور علاقے کو تعمیر کریں گے سیاحتی مقام اڑنکیل میں بجلی کی فراہمی سفید رکبہ جات پر شجرکاری پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے وزیر قانون میاں عبدالوحید نے اڑنکیل میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین ٹوریزم کمپنی کا قیام کسی بھی سطح پر زیر غور نہیں ہے حکومت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سیاتی سنت کو پروان چڑھانے پر یقین رکھتی ہے نیلم کی سیاحت پر پہلہ حق یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے وزیر قانون نے گیسٹ ہاؤسز کے حوالے سے جی ایسٹی کا معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی انہوں نے کہا کہ نیلم کی تعمیر و ترقی کے لیے ایمیل ای فنڈز کے علاوہ بھی قلیدی گردار ادا کریں گے نیلم کی پسماندگی کے خاتمی کے لیے پلیننگ سے تعمیر و ترقی مرحلہ وار کریں گے اڑنکیل زمین پر جنت کا ٹکڑا اور نیلم کا چہرہ ہے اڑنکیل کے قدرتی حسن، گھنے جنگلات اور سبزازار کو محفوظ بنا کر سیاہت کے فروغ کے لیے ضروری اقنامات اٹھائیں گے اس تقبالی تقریب سے چیئرمین ولی فانڈیشن چودری زرداد خان، شمس الدین جوہر، حمید قریشی، غلام مصطفیٰ اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون، انصاف اور پارلیمانی امور میعبدالوحید ایڈوکیٹ کے دورے بالائی نیلم کو صراحہ ہے اور اڑنکیل کے مسائل سے اگاہ کیا وزیر دعلیم سکولز دیوانا لی خان چکتائی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل دور کے تقاضے بڑا چیلنج ہیں اب نظریاتی اور سرحدی محاص کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل محاص کا دفاع ناگزیر ہو چکا ہے مرکز توسیع تعلیم مزفرابات میں کشمیر پولیسی، ریسرچ، انسٹیٹیوٹ اور محکمہ الیمنٹری اور سکینڈری ایڈوکیشن کے اشتراک سے میں کشمیر کو درپیش چلنجز پر دو روزہ سربراہانے تعلیمی دراجات کی ورکشاپ کے خطام پر شرکہ میں سرٹیفکیرز کی تقزیم کے حوالے سے تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں وزیر برائی الیمنٹری ایڈوکیشن دیوانا لی خان چکتائی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی برکشاپ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکولز دیوانا لی خان چکتائی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور کے تقاضے بڑا چلنج ہے اب نظریاتی اور سرحدی محاص کے ساسر ڈیجیٹل محاص کا دفاع ناگوزیر ہو چکا ہے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے باعث ہمیں آزاد قطعے کا نظام ملا ہے اب آؤ اجداد کے نظریہ علاقے پاکستان کے محافظ ہیں مسئلہ کشمیر پر سازہ اکرام کی مکمل دسترست اور اس مسئلے کو درپے چلنجز بارے آگاہی اشد ضروری ہیں ہمیں نظریاتی تقریبکاری کو روکنا ہوگا دکھ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام بولا جاتا ہے واضح کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے زیر انتظام نہیں ہم پاکستان کے زیر حفاظت ہیں ہماری فوج محافظ فوج ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا جابرانہ قبضہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اس بارے کوئی ابحان نہیں کہ بھارتی فوج قابض فوج ہے موشے سے منفی سوچ کے خاتمی کے لیے سازہ اپنا کردار ادا کریں وزیر تعلیم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے منقضہ دو روزہ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے سربراہانے مہکمائجات میں سرٹیفیکٹس بھی تقسیم کیے وزیر امور منگلہ ڈیم و منگلہ ڈیم ہاؤسنگ آثارٹی چوہدری قاسم مجید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر 20 اکتوبر کو منگلہ ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کے ادھور منصوبے رٹھ ہوا ہریام پول کی تعمیر نو کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر امور منگلہ ڈیم سمیت ڈیپٹی کمیشنرز اور ایس ایس پی میرپور نے اسلام گھڑ جلسہ گاہ کا معینہ کیا انعقاد اور سیکیورٹی کے حوالے سے جملہ انتظامات کا جائزہ بھی لیا وزیر امور منگلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم ہاؤسنگ آثارٹی چوہدری قاسم مجید نے اسلام گھڑ پریس کلب میں پورہ جون پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ رٹھ ہوا ہریام پول کی تعمیر نو کے موقع پر منقیدہ استقبالی تقریب میں وزیر اعظم کا والیہانہ استقبال کریں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ذاتی دلچسپی سے متاثرین منگلہ ڈیم اور اہلیانے جوین میرپور کا درینہ مطالبہ رٹھ ہوا ہریام بریج کی دوبارہ تعمیر کے لیے وفا کی حکومت سے نو ارب دیس کروڑ پچانوے لاکھ چونتیس ہزار روپے کی منظوری کروائی جس سے اب یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اس منصوبے کی تکمیل اہلیانے میرپور اور اوورسیز کشمیریوں کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ وزیر اعظم چوہتری انوار الحق کو جاتا ہے وزیر حکومت نے صدر اسلام جمہوریہ پاکستان آصیف علی زرداری وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہتری انوار الحق ستر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوہتری قومی سلامتی کے جملہ ادھاروں کا شکریہ آدا کیا جنہوں نے اس منصوبے کی تکمیل میں خصوصی دلچسپی لی انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ میرپور کی تعمیر و ترقی اور معاشی سرگرمیوں میں گیٹوے ثابت ہوگا اور اس کے میرپور کی سیاہت پر گہرے اور دورس نتائش مرتب ہوں گے محکمہ بہبود آبادی آزاد کشمیر نے یو این ایف پی اے اسلام آباد کے تعاون سے میرپور پی ڈی و ڈی ریسٹ ہاؤس میں پاپولیشن پالیسی مرتب کیے جانے کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا اس موقع پر معاون خصوصی محترمہ سبیحہ صدیق بھی موجود تھیں اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل سردار افتاب احمد خان نے ورکشاپ کی پتدائی سیشن میں پاپولیشن ویلفر کی جانب سے شرقہ کو خوش آمدید کہا اور بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جس طرح آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہمیں بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ ہمارے مسائل بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے سے انتہائی کم ہیں انچارج یو این ایف پیر ڈاکٹر توصیف احمد نے شروع کا ورکشاپ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج کے اس دور میں پاپولیشن پولیسی مرتب کرنی ہے دوسرے ممالک میں جس طرح پولیسی مرتب کی جا رہی ہے اس پر عمل کر کے ترقی کی جا سکتی ہے جیسے چائنہ میں ایک بچے کی پیدائش پر پولیسی مرتب کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا آزاد کشمیر شرعہ پیدائش اور شرعہ افضائش پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہے جو کہ ایک خوز لفظہ ہے سیکیٹری خوراک سردار سحیل آزم کا ارجہ فلور مل کا دورہ گندم کے سٹوک کا معاینہ کیا سیکیٹری خوراک آزاد کشمیر سردار سحیل آزم نے ارجہ فلور مل کے انچارچ کو ہدایت کی ہے کہ آٹے کی کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے سیکیٹری خوراک نے اتفاق فلور سہنسا اور جدید فلور مل گورہ کا بھی کامیاب دورہ کیا اور گندم کے سٹوک کا جائزہ لیا ڈریکٹر جنرل سپورٹس امور نوجوانانوں ثقافت ملک شوکت حیات خان نے سردار عبدالغفار خان آل پاکستان والی بال ٹورنمنٹ کے پہلے راؤنڈ کا افتتاح کر دیا افتتاحی تقریب میں موقع پر سردار نصر اللہ خان محمد زریف عباسی سردار ساد رفی ایڈوکیٹ اور دیگر بھی موجود تھے تقریب میں میجر سردار نصر اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے بالخصوص غازی آباد اور بالمون غربی باغ دھیرکورٹ کی کھیلوں کے سامان کی فراہمی اور سپورٹس کے انفرسٹرکچر کے قیام کا مطالبہ کیا ڈائریکٹر جنرل سپورٹس نے غازی آباد میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے علاوہ کھیلوں کا سامان مہیا کرنے کا یادہ کیا انہوں نے کہا کہ غازی آباد کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت والی بال کا سٹیڈیو مختصر عرصے میں تیار کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس پر غازی آباد کے نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے کہا کہ خان عبدالقفار خان نے ساری سندگی اسلام کے این اصولوں کے مطابق گزاری ان کے مجاہدانہ کردار ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے مشرے راہے اور تاریخی آزادی جمہ کشمیر کی زمانت ہے ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن بدر مونیر کا نیلم کا دورہ پی ڈابلیو ڈی گیسٹ ہاؤس ہٹ مقام میں افسران کے روبرو سائلین کی درخواستیں سمات کی ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن بدر مونیر نے مہکمیر کے زیرکار ترینہ کیسز کو فوری ریسپوزل کے لیے اپنے ہمراہ اس پی پی ڈی اس پی انسپیکٹر ایس اے چو انٹی کرپشن زلانیلم سے پرانے کیسز کے فوری ریسپوزل کے لیے احکامات جاری کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں فوری کا روائی کا سائلین نے خیر مقدم کیا اور انٹی کرپشن کی بہترین کارکردگی پر اتمنان کا اظہار بھی کیا محکمہ سہتیامہ میں پی ایس ای پاس کرنے والے 147 افسران کو تائنات کر دیا گیا محکمہ سہتیامہ نے سیبل میڈیکل افسران ڈاکٹرز کی مشتہر شدہ آسامیوں کے خلاف پی ایس ای کی سفارشات کے مطابق کامیاب قرار پا جانے والے 147 امیدواران کی محکمہ سہتیامہ آزاد کشمیر بھر کے داراجات میں تقرریاں تائناتیاں کر دی ہیں ترجمان محکمہ سہت کے مطابق مظفر آباد 18 نیلم 5 باغ 10 پنچ 13 حویلی 6 پلندری صد نوتی 9 بھمبر 12 کوٹلی 19 میرپور 13 مہاجرین 1989 مہاجرین مقیم پاکستان 28 مازور کوٹا ایک تائنات ہوئے حکومت آزاد کشمیر وزیر آزم آزاد کشمیر وزیر سہتیامہ آزاد کشمیر کے ویگن کے مطابق سیکرٹری سہتیامہ اور ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ کی نگرانی میں عوام ناس کو سہت سہولیات کی فراہمی ہر ممکن یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں محکمہ آزاد و پیمائش کی ٹیم نے اپر شہتر، شہتر بینک روڈ، لور شہتر گوجرہ بائی باس روڈ پر قائم مختلف ہوتلز اور شادی حالز کی انسپیکشن کی ہے انسپیکشن کے دوران ہوتلز اور شادی حال میں کام کرنے والے زیادہ تر ورکرز ڈیلی ویجر تھے اور کوئی بھی جبری مشکت اور باؤنڈڈ لیبر ورکر نہ پایا گیا محکمہ لیبر ویلفر کے انسپیکٹر اوزانو پیمائش راجہ کیسر رشید نے تمام متعلقین کو ہدایت کی کہ آزاد کشمیر میں نافذ العمل لیبر قانون کے تحت لیبر کی ریجسٹریشن کروائیں اور بغیر کسی معاہدے کوئی ورکر کسی بھی ہوتل یا شادی حال میں نہ رکھا جائے انسپیکٹر لیبر کیسر رشید نے مزید کہا کہ اگر دوران انسپیکشن بدون ریجسٹریشن معاہدہ جات اگر ورکر پائے گئے تو آزاد کشمیر میں نافذ العمل لیبر لا کے تحت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان